دوستو آج ہم سیکھیں گے اوپن شوٹ میں آپ لیگنگ سے یا ہنگ ہونے سے اوپن شوٹ کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اوپن شوٹ بہت اچھا پروگرام ہے لیکن اس میں ایک ہی کمی کئی بار نجر آ جاتی ہے جب آپ دو یا تین ٹریکس پہ اکٹھا کام کرتے ہو تو یہ کئی بار ایڈٹنگ کے بعد جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہنگ ہونے لگتا ہے یا کریش ہو جاتا ہے تو اس سمسیہ سے بہت لوگ ہمارے بہت سبسکرائبرز ہمیں یہ کومنٹ کر رہے تھے میل کر کے پوچھ رہے تھے کہ جی لیگنگ کے بارے میں یا اس کے ہنگ ہونے کے بارے میں یا یہ جو کریش ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ سلوشن دیں کیونکہ سب کے کمپیوٹر 32GB RAM یا 16GB RAM والے نہیں ہوتے تو آج ہم یہ آپ کے لئے ایک سلوشن لائے ہیں جو یہ 4GB RAM کیا 2GB RAM پہ بھی بہت اچھا چلے گا تو میں پہلے آپ کو یہ دکھاتا ہوں دیکھو میں کس سمسیہ کی بات کر رہا ہوں جیسے مان لیجئے آپ نے یہ فائلز کچھ import کر لی تو یہ دیکھئے ہم نے ایک فائل import کر لی ہے اس فائل کو جیسے ہم یہاں اپنے timeline پہ لے کے آئیں گے جیسے کہ یہ ہمارا ایک پچھلا ویڈیو ہے اس کی clipping ہے تو suppose کرو اس کو آپ نے دو ٹکڑوں میں کٹا ایک ٹکڑا آپ نیچے کے track پہ لے آئے مان لیجئے آپ نے اس پہ کوئی transition لگانی ہے مان لیجئے کوئی transition کا effect آپ نے اس پہ لگا دیا ہے تو اب اگر آپ اس کو play کرتے ہیں دیکھئے دوستو تو یہ دیکھئے دوستو تو یہ دیکھئے یہ اٹکنے لگتا ہے بیچ بیچ میں تو آج ہم اس کا علاج لے کے آئے ہیں دوستو کہ open short کو آپ hang ہونے سے یا اٹکنے سے آپ کیسے اس کو بچا سکتے ہیں اس سے چھٹکارہ کیسے پا سکتے ہیں تو یہ علاج دوستو ایسا ہے ویڈیو کو آپ end تک دیکھیں اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گی دو تین setting ہے یہ علاج ایسا ہے کہ آپ ایک جی بی یا دو جی بی ریم میں بھی اس کو آپ بڑی آسانی سے چلا سکتے ہیں کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے جو setting کرنی ہے وہ آپ نے یہاں edit والے menu میں جانا ہے یہ دیکھئے edit menu ہے اس میں یہ preferences ہیں تو preferences میں جا کر کے یہ preferences آپ کے open ہو گئی اس میں جا کر کے آپ نے یہ preview والے tab پہ جانا ہے تو یہ دیکھئے preview والے tab پہ یہ hdv108025p 1920x1080 تو یہ جتنا بھی ہوگا یہ اس حساب سے آپ کا جو resolution آپ نے ویڈیو کا رکھا ہے یہ 720p بھی ہو سکتا ہے تو اس کو آپ نے change کر لینا ہے کیونکہ یہ صرف preview ہے جو آپ کو preview دکھاتا ہے یہ اتنی memory اس میں کیوں کھاتا ہے اس کو mobile 360 پہ آپ اس کو کر لیں یہ دیکھئے اب جب آپ اس کو ok کریں گے تو یہ کہے گا آپ کو restart آپ اس کو کرو یہ دیکھئے close جب آپ کریں گے تو یہ کہے گا please restart تو یہ دونوں option ہیں آپ اس پہ آپ کو project کو save کر کے آپ اس کو restart بھی کر سکتے ہیں اگر restart سے بچنا ہے تو آپ اس کو simple ok کر دیں اور یہاں پہ جائیں آپ file پہ file پہ جا کر کے یہ دیکھئے اپنا choose profile پہ جائیں تو temporary جو یہ آپ کا profile ہے اس کو بھی آپ mobile پہ کر لیں یہ جب آپ اس کو mobile کر کے ok کریں گے تو یہ آپ کی setting جو ہے change کر دے گا یہاں پر بھی یہ دیکھئے چھوٹا ہو گیا لیکن کیونکہ آپ کی editing اس طرح کی ہے کہ آپ اپنا aspect ratio یا اس کو آپ change کریں گے تو آپ کو preview بھی ڈنگ سے نہیں نجر آئے گا تو ایک بار اس کو change کرنے کے بعد دوبارہ آپ اس کو آپ original اپنے اس پہ کر دیں گے یہ صرف process بتا رہا ہوں کہ آپ restart کرنے سے بچ جائیں اگر آپ وہاں preview کی setting change کر کے سیدھا آپ restart کر دیتے ہیں تو کوئی سمسے ہی نہیں ہے اس کو profile کو دوبارہ آپ اپنے اس پہ کر دیں یہ دیکھئے تو اب آپ کیا دیکھیں گے کہ جو آپ کا preview ہے اس کا جو style ہے بینا restart کرے ہی وہ change ہو جاتا ہے دیکھئے preferences میں دیکھئے یہ preview کا style آپ کا mobile اس پہ آپ کا ہو گیا ہے mobile 360 پی پہ تو یہ ہے اس سے آپ کا فرق پڑ جائے گا نہیں تو آپ اس کو restart کر لیں تو فرق پڑ جائے گا یہ ایک setting ہو گئی دوستو اب اس کے ساتھ آتا ہے دوسری setting کا number یہ اجمائی ہوئی ہیں دوستو research کر کے لائے ہوئے ہم setting ہے دوستو اس بیچ آپ کو ہمارے ویڈیو فائدے مند لگتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو subscribe جرور کر لیں اور subscribe کر کے آپ bell icon پہ touch کر کے آپ all notification جرور select کریں کیونکہ آپ all notification select نہیں کرتے bell icon touch کر کے تو آپ کو ہمارے ویڈیو کی notification نہیں مل پاتی جو کہ بہت important ہوتے ہیں تو دوسری setting پہ چلتے ہیں دوستو دوسری setting ہے edit میں جا کر کے یہیں آپ preferences میں جائیں تو یہ preferences ہم نے کھول لی ہیں یہ دیکھئے اس میں آپ کا یہ cache memory ہے کوئی لوگ اس کو cache کہتے ہیں کوئی لوگ cache کہتے ہیں تو یہ memory دیکھئے cache کا mode memory ہے اور cache کی limit جس میں by default صرف 200 set ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں جدنے آپ کی computer کی memory ہے مان لو 1GB ہے تو اس میں آپ 520 کر سکتے ہیں عادی مطلب عادی سے 60% تک رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی 2GB ہے تو 1GB رکھ سکتے ہیں 4GB ہے تو 2GB رکھ سکتے ہیں 8GB RAM ہے تو 4GB RAM رکھ سکتے ہیں تو مان لو کہ کسی computer میں 2GB RAM ہے تو ہم 4GB RAM کا example لیتے ہیں چلو تو اس کو 4GB RAM کا عددہ ہوگا 2048 تو اتنے MB جو ہے cash کی limit ہم رکھ سکتے ہیں اور کسی میں اگر 4GB کی بجائے 8GB RAM ہے تو 4096 4GB رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے آپ اس کو رکھیں رکھنے کے بعد اس کو آپ close کر دیں یہ save ہو جائے گا اب دیکھیں آپ کا یہ جو ہے بالکل بھی نہ تو hang ہوگا بہت perfectly چلے گا یہ دیکھیں دیکھیں آپ کر کے دیکھیں classic سکھ دیں وہ کتنی تیج movement ہے تو دیکھیں آپ نے دیکھا کہ بالکل بھی اس میں نہ تو preview کے time آواز میں cutting آئی ہے اور نہ ہی آپ کی جو picture ہے اس میں کہیں lagging ہے تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے open short کو بہت بڑیہ طریقے سے چلا سکتے ہیں ویڈیو فائدہ من لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب short میں کوئی اور دکھت آ رہی ہے یا اس سے آپ کی problem کتنی solve ہوئی ہیں پہلے آپ کو problem آ رہی تھی ہمارے سے interaction آپ کریں comment آپ ضرور کریں thank you for watching دوستو